اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میرے پیارے عزیزوں اس وقت کی سب سے بڑی اور بڑی خبر حضرت مولانا توقیر رضا خان صاحب کو پولیس نے دہلی سے گرفتار کر لیا حضرت مولانا توقیر رضا خان صاحب راملیلہ میدان دہلی میں درنہ پردرشن کے لیے جا رہے تھے لیکن راستے میں انہوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا آخر کیا ہے معاملہ کیوں درنہ پردرشن کے لیے جا رہے تھے پولیس نے کیوں گرفتار کی سارے معاملات اس ویڈیو میں آپ دیکھیں لوگ آئے ہیں میں ان کا شکریہ آزا کرتا ہوں میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ جہاں روکا جائے ہم منپسند لوگ ہیں قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے اور پولیس کی مجبوری ہے پولیس سرکار کے اشارے پر کام کرتی ہے اگریزوں کے اشارے پر پہلے کام کرتی تھی آج ان کالے اگریزوں کے ہاتھ میں ستا ہے تو ہمیشہ سچے ہندوستانی دیش پرے میں ہندوستانیوں پر لاتیا اور گولیاں چلائی گئی ہے وہی سلسلہ آج بھی ہے تو امن کا مظاہرہ کریں شانتی کا مظاہرہ کریں اور جہاں روکا جائے وہاں رک جائے دلوش شریف کا ورز کریں آپ کو روکا کیوں کیا ہے سوال یہ پرمیشن رد کیوں کی گئی ہے یہ سوال پولیس کو دینا چاہیے ان سے سوال کیا جانا چاہیے اور یہ سوال حکومت سے کیا جانا ہے اس کا جواب میں نہیں دے سکتا میں امن کی بات کر رہا ہوں سرکار نفرتوں کی بات کر رہی ہے تو میرے ان کے ایجنٹے کو میرے پروگرام سے دخصان ہونے کا اندیشہ تھا اس لیے مجھے روکا جا رہا ہے آپ نے اس میں لکھا کہ دلی گہراو اگر دلی گہراو لفظ نہیں لکھا ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے پولیس کی طرف سے آپ کو بتا رہا ہے دلی گہراو میرا نیکس سٹیپ ہے اور اس میں میں قائم ہوں کہ آج اگر مجھے میرے پروگرام رج کیا گیا ہے تو اپنی اسی مانگ کے ساتھ اگر پندرہ دن میں مانگ لی جاتی ہے میری مانگ کیا مانگ ہے مولانا ان گستاخوں کی ملغونوں کی گرفتاری ہونی چاہیے جنہوں نے گستاخیاں کی آئیں اور سخت قانون بنایا جانا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی اس قسم کی حرکت نہ کر سکے یہ ہندوستان کے لیے ہندوستان کے امن کے لیے یہ میں مانگ کر رہا ہوں اور ان مانگوں پر عمل نہیں کیا گیا تو آج ہمیں روکا جا رہا ہے ہم روک بھی رہے اپنے لوگوں سے اپیل بھی کیا کہ جا روکا جائے وہاں روک جاؤ لیکن ہماری مانگ نہیں مانی گئی ہمیں کوئی جواب نہیں دیا گیا تو اب جب ہم آئیں گے تو رکیں گے نہیں اور پارجیمنٹ کا گھراؤں ضرور کیا جائے بریلی میں اور اس وقت میں سنبھل میں کشیدہ اس پر کیا کچھ کہنا ہے آپ کا نہیں مجھے اس پر کچھ نہیں کر رہا ہے میں صرف اطرا کہتا ہوں کہ مسلمان حق پرست ہے حق کی بات کرتا ہے باطل کی مخالفت کرتا رہا ہے اور باطل کی مخالفت جب جب بے ایمانی ہوگی مسلمان اسی طرح ریاکٹ کرے گا ایمانداری سے دیش چلائیے پر دیش چلائیے کہیں سے کوئی ریاکشن نہیں ہوگا لیکن بے ایمانی کی جائے گی تو اس کا جواب دیا جائے گا اور دینا چاہیے اب ہم گھر میں بیٹھے رہنے کے لیے تیار نہیں ہے جو بے ایمانی ہو رہی ہیں ان کا جواب دیا جائے گا ہم سڑکو پر آ کر ہم سڑکو پر آ کر اپنی قربانی دینے اپنی جان دینے کو تیار ہیں گرفتازی دینے کو تیار ہیں جیل جانے کو تیار ہیں کسی بھی قسم کے قربانی کی ضرورت آئے ہم تیار ہیں لیکن بے ایمانوں کے خلال بے ایمانوں کے سامنے سڑکو پر آ کرنے کو تیار نہیں میرے عزیزو کیا معاملات ہیں آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے حضرت مولانا توقیر ازا خان صاحب کا ایک لئے لفظوں میں یہ مانگ ہیں سرکار سے کہ جو گستاخ رسول ہے جن پر آفائیار درج کیا گیا انہیں گرفتار کیا جائے اور یہ ہم تمام کی مانگ ہونی چاہیے کہ جو گستاخ رسول ہے انہیں گرفتار کیا جائے ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہو اور یہ قانون بنایا جائے کہ جو بھی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے یہ فوراں گرفتار کیا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ